موسیقی 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 کہ جو بھی کہیں آپ ان کے مطالق انتخابی ایک عمل ہمارے اپنے ریاست نہیں تلو ریاست تلنگانہ میں شروع ہو چکی ہے یہ پانچ زمروں کے مختلف ایم ایل سیز ہوتے ہیں خانون ساز کانسل تلنگانہ میں اس میں سے ایک زمرہ ہے جی جیسے گورنر پورٹا ایم ایل ای کورٹا مقامی اداری جات کا کورٹا لوکل بارڈیز گریجویٹس کانسٹوینسی اسی طرح ٹیچر ایم ایل سی کانسٹوینسی جو سابقہ متحدہ یعنی یونیٹیڈ تری ڈسٹکس پر مشتمل ہے ہیدر آباد رنگہ رڈی اور محبوب نگر جی اور یہ ان کے خوابات میں ٹیچر ہی پوٹر ہوتا ہے جی ٹیچر کی جو اسطلاح ہے یا لفظ ہے یہ ہائی سکول سے شروع ہو کر جونیر کالیج کے لیکچررز ڈگری کالیج کے لیکچررز یونیورسٹی کے پروفیسرز اور پیشاوارانا یعنی پروفیشنل تعلیم کے عالی تعلیمی ادارے جیسے انجینیرنگ کالیجز کے پروفیسرز میڈیکل کالیجز کے پروفیسرز جس میں فارماسی پیرامیڈیکل وغیرہ بھی آ جاتے ہیں اور اسی طرح لاؤ کالیج کے پروفیسرز جی ایڈوکیشن کے پروفیسرز اسی طرح جتنے بھی عالی تخلیخی ادارے جات ہوتے ہیں جی ان سب سے متعلق ساتھی ساتھ آئی آئی ٹیز اور آئی ٹی آئیز پولی ٹیکنک ان سب کے ایسا تیزہ آئی نی ٹیچرز ٹیوٹرز اس میں پوٹر بننے کے اہل ہیں یعنی خابل ہیں الیجیبل ہیں اور ان کے لیے الیکشن کمیشن کی جانب سے پسٹ اکٹوبر کو نوٹیفیکیشن جاری ہوا آن لین انرولمنٹ کا موقع دیا گیا یہ اپنے گھر بیٹھے اپنے دفاتر سے یا یہاں تک کہ موٹر گاڑی میں سفر کے دوران میں اپنے فون یا سسٹم کے ذریعے سے لیکٹاپ کے ذریعے سے اپنا انرولمنٹ کر لے سکتے ہیں آسانی سے انرولمنٹ کے لیے لینک انرولمنٹ کے لیے لینک ہاں لینک دیا گیا ہے سی او سلنگانا چیف الیکشن کمیشن سلنگانا وہ بہت آسانی سے اویلی بول ہے بس اتنا دیتے ہی آپ کا کمپیوٹر بتا دے گا لینک بتا دے گا اس کے ذریعے سے انرولمنٹ کر لے سکتے ہیں اوکی اب جغرافیائی اعتبار سے اداروں کے اعتبار سے کالیجز سکولز کے اعتبار سے آپ جس خلقے میں یہ انتخاب ہو رہا ہے یعنی دسٹک ہیدر آباد یونیٹڈ دسٹک رنگا ریڈی اینڈ ڈسٹک محبون مگر جی یہ یوں کہیے کہ پورے تلنگانے کے ادارے ایک جانب اور یہ تین ازلا کے ادارے ایک جانب بلکہ ان سے بھی زائد ان کا دراف بڑھ جاتا ہے اچھا اور بنیادی طور پر تعلیمی میدان اس میں خصوصی جو موقف جس کو حاصل ہے سماج بھی جس کو موقف دیا ہے اور دستور بھی دیا ہے اسی کا نتیجہ ہے کہ ان کے لیے یعنی اساتیزہ ٹیچرز کے لیے ایک الہدہ یعنی انتخابی حلقہ سمجھ جائی ہے جو جغراہ فیائی اعتبار سے ہزاروں کلومیٹر پر مشتمل ہے اور ہزاروں اس میں تعلیمی ادارے آتے ہیں اس میں ٹیکنیکل ہے پیشہ ورانہ ہے اور ٹریڈیشنل ہے مختلف تو یہ اساتیزہ کو ایک موقع ملتا ہے کہ اپنے باسلائیت سبجیکٹ پر اغور رکھنے والے تجربے کار ایک نمائندے کو بھیجیں تاکہ اس میدان کی آواز بن سکے خانون ساز ادارے میں کانسل میں ظاہر ہے وہاں جب آواز بنتی ہے تو وہ آواز حکومت کے کانوں سے ٹکرانی چاہیے اور حکومت کو اس جانب ظاہر ہے کہ توجہ دینی پڑے گی بڑی اہمیت کا حامل یہ انتقابی حلقہ ہوتا ہے یہ اور بات ہے کہ مختلف وجوہات کی بنا پر اس کو وہ پذیرائی یا وہ اہمیت ابھی بھی سماج میں اور سرکار میں دونوں جگہ بھی وہ مقام مرتبہ ملنا چاہیے وہ ابھی نہیں ملا آپ اندازہ لگائیے کہ تین ازلا میں منیمم منیمم پچاس کے خریب ایمیلے ہوتے ہیں تو میں مثالیں دے رہا تھا کہ اس کا جغرافیائی علاقہ کتنا وسی ہوتا ہے بہت وسی ہوتا ہے ہم capitalism سکائر کلومیٹر کا ہوتا ہے جی گورٹ برحال اس کے اور گل برگے کا بھی کچھ حصہ وہاں سے بارڈر اس کی شروعات ہوتی ہیں تو ادھر مشرق میں آتے ہوئے سابقہ میدک زلا اور رنگل زلا نلگنڈازلا تو اتنا بڑا اس کا جوہرافیائی علاقہ ہو جاتا ہے آبادی کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو دیڑھ کروڑ کی آبادی آ جاتی ہے تقریباً آدھی آبادی تلنگانی کے آدھی آبادی اسی طریقے سے تعلیمی میدان تعلیمی اداروں ریسرچ سینٹرز انسٹیوشنز یونیورسٹیوں کو اگر لیں گے تو سارے تلنگانے میں جتنی نہیں ہیں اس سے زیادہ یہ حلقے میں آ جاتی ہیں پھر آپ کو یہ بھی بتایا میں کہ ایم ایل ایس تقریباً پچاس کے خریب ہو جاتے ہیں تین اصلہ کے اور ایم پی آٹھ کے خریب ہو جاتے ہیں تو مالی اعتبار سے مختلف اعتبار سے اس کا جو دائرے اختیار ہونا چاہیے بغیرہ بغیرہ ہر چیز دستور میں منشن نہیں ہوئی ہے لیکن اسے دائرے کار ایک ایم ایل اے کا دس سکوائر کلومیٹر مفرر کیا گیا ہے یا پندرہ سکوائر کلومیٹر تو یہاں ہزاروں سکوائر کلومیٹر ہے اگر یہ ایم ایل اے کے لیے سالانہ دو کروڑ کا جو ہے ان کا ڈیولپمنٹ فنڈ اگر کیا جاتا ہے تو اس طریقے سے آپ اندھا لگائیے کہ پچاس ایم ایل اے آتے ہیں پچاس ایم ایل اے میں جو کتنا فنڈ ان کو چاہیے اسی طریقے سے ایم ایل سی کے لیے ڈیولپمنٹ جو اس کا ایریا ہوتا ہے ڈیولپمنٹ آفیسے سے آپ نے دیکھا ہوا چاہے ایم پی کا ہو ایم ایل اے کا ہو ان کے لیے ہوتا ہے تو مختلف اعتبارات سے اس کو جو اہمیت ملنی چاہیے یا اس کا جو ریکنڈیشن ہونا چاہیے ہر اعتبار سے دستور نے تو یہ موقع دیا ہے لیکن عملی اعتبار سے عاملہ کی جانب سے اور سماج کی جانب سے بھی جو نہیں ملا ہے تو اس سلسلے میں توجہ کی ضرورت ہے انشاءاللہ ہم کو جب موقع ملے گا ہے اس سلسلے میں تو ضرور اس جانب ہم سرکار کی توجہ مفضول کرانے کی کوشش کریں گے رہا یہ کہ تیچر ایم ایل سی کہا گیا ہے اس کو تو تیچر سنٹرک جو ہے ہمارک عمل ہونا چاہیے بلکل یعنی نمائنسی کا ایم ایل سی کا عمل ہونا چاہیے اب اس سلسلے میں ایک بہت سارے مسائل ہیں بلکہ ہمالین کی طرح جو ہے پہاڑ کی طرح جو ہے مسائل درپیش ہیں تعلیمی میدان کو تعلیمی میدان میں خصوصاً تعلیم سے متعلق انتظامیاں کو انتظامیاں خصوصاً پرائیویٹ انتظامیاں کو پرائیویٹ چونکہ ہمارے پاس دو طریقے کا ہے پبلک سرکاری اعتبار سے غیر سرکاری تو غیر سرکاری میدان کے مسائل جو بہت بڑے مسائل ہیں اور اسی طریقے سے پھر اس میں اہم سٹیک ہولڈر اور جن کو کہا گیا ہے کہ میماران خوم و ملت میکر سب دی نیشن کہا گیا ہے ان کے متعلق تو اور پوچھئے ہوتے ہیں ان کی ضبور حالی آج کے دور میں چونکہ ڈبل سٹینڈر کا یہاں پر جو ہے نظام ہے یعنی ان کا پیمنٹ کیے ان کی سہولتیں کہیے ان کو جو ہے سرویس کے اعتبار سے جو پریویلیجس ملنی چاہیے اس اعتبار سے کافی ڈیفرنس پرائے جاتا ہے ظاہر ہے یہ ڈیفرنس تعلیم پر جو ہے اچھا لگتا ہے ظاہر ہے کہ پرائیویٹ اداروں میں پرائیویٹ اداروں میں بھی بجیٹری ادارے جس کو ہم کہتے ہیں یعنی گلی کچھوں میں جو اوہر آتے ہیں سکورٹس آئیں کالیجس آئیں جونئر کالیجس ہیں یا ٹریننگ انسٹوٹوشن سے ان کا میعار اور بازابتہ سرکاری سطح پر جو ہوتے ہیں یا کارپوریٹ سطح پر جو ہوتے ہیں آج تیسرا ایک اس میں سٹیک ہولڈر ہے کارپوریٹ سطح کی یہ بالکل فرق ہاتا ہے اس کے نتیجے میں کہ سماج جس طریقے سے تفریق آگئی ہے سماج کے اندر یعنی بالکل جو ہے نشلی سطح کا سماج ہے جن کی روزانہ یاپت ہمارے اپنے پلاننگ کمیشن کے اعتبار سے سو روپے کے اندر ہوتی ہے تو وہ کفیت کا ایک سماج پلتا ہے اسی یعنی ماحول میں اور ایک سماج وہ ہوتا ہے جس کی روزانہ کروڑوں میں یاپت ہوتی ہے آمدنی ہوتی ہے تو بہرحال اس کو جو ہے پارٹنے کی بھی ضرورت ہے کافی حد تک یہ عام سوچ ہے سماج کی بھی سوچ ہے اور جو ہے منصوبہ بندی سے مطالق جو عملہ ہوتا ہے یا ایکسپورٹس ہوتے ہیں ان کی بھی سوچ ہے سرکار کی بھی سوچ ہے لیکن گزشتہ ستر سالوں میں جو اقدامات ہوئے ہیں ہزاروں کروڑوں لاکھوں کروڑ کا وجڑ بنا ہے ان سلسلے میں فلاہی اعتبار سے تعلیم کے اعتبار سے لیکن آج تک بھی خصوصاً تعلیم کا تعلیمی میدان سے مطالق جو بجٹ ہے چھے فیصد جو تائے کیا گیا وہ چھے فیصد کو نہیں پہنچ تک آئے ہیں اتنی جو ہے ضرور حالی ہے تو اب اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سماج کے مختلف جو طبخات ہیں جیسے خود ہمارے اپنے طبخے سے مطالق ہم کہیں سچر کمیشن نے یہ کہا کہ جو حکومت کا بنایا ہوا کمیشن تھا جسیس راجندر سنگھ سچر کمیشن اس نے یہ کہا کہ خصوصاً بھارت میں مسلمانوں کی تعلیمی قیفیت بھارت کے نیو بودیس جو ہیں نیو بودیس جس کو انگلیوں جن کی تیدہ جو ہے انگلیوں پر گنی جاتی ہے ان سے کمزور ہے کم تر ہے کارس تو اس اعتبار سے بڑا ہی اہمیت کا یہ اہدہ ہے اہنے مل سی سارے مل سی کا بڑا اہم یہ ہے کئی وجوہات کی بنا پر اس کو چونکہ ہم نے تاریخِ حکمرانی کو ہم نے جو اپنایا ہے وہ برطانیہ کا موڈل ہے ہمارا برطانیہ کی موڈل میں جیسے دو آئیوان ہیں وہاں کی پارلیمنٹ میں اسی طرح ہم نے بھی دو آئیوانی مخننہ کو اپنایا ہے یہاں پر یعنی لیجسلیچر کو اپنایا ہے جس میں اگر مرکزی سطح پر دیکھیں تو آپ کو پارلیمنٹ میں راجہ سبا لوگ سبا ملے گا اسی طریقے سے ریاستوں میں بھی دو آئیوانی اس کو بائیکیمرالزم کہتے ہیں انگریزی میں یہاں پر جو ہے کانسل اور اسیمبلی دو ملے گی تو اسیمبلی کا ظاہر ہے کہ وہاں کی جو نمائندگی ہوتی ہے وہاں کی نمائندگی کے سلسلے میں جو خصوصیات نہیں ہوتی وہ خصوصیات یہاں آپ کو ملے گی وہ یہ ہے کہ ایسے باصلاحیت افراد جو سماج میں دستیاب ہیں لیکن موجودہ جو رائے جو طریقہ انتخاب ہے عام طریقہ انتخاب اس کے ذریعے سے یہ احباب ایسے شخصیت ہیں ایسی باصلاحیت شخصیت ہیں انتخاب میں حصہ لیتے ہوئے آئیوان میں نہیں پہنچ پاتی جس کی وجہ سے ان کی صلاحیتوں میں سماج محروم ہو جاتا ہے تو یہ موقع پرام کیا گیا ہے کہ کاؤنسل کے ذریعے سے سماج میں ایسے مختلف سماج کے مختلف حصوں سے چنندہ جو ہے ایسے باصلاحیت تجربے کار عمر کے اعتبار سے بھی بڑی عمر کے آتے ہیں آن پر اسی لیے اس کو تلگو میں پیدلہ صاحبہ بھی کہتے ہیں جنٹلمنٹ ہاؤس بھی اس کو کہا جاتا ہے یعنی کاؤنسل کو تو اس اعتبار سے بڑی اہمیت کی حامل کاؤنسل ہے میں یہ جانتا چاہوں گا یہ جو ہائی سکول لیول سے شروع ہو کر تمام پروفیشنل کالیجز یونیورسٹی سب لوگ کے اساتذہ ووٹ ڈال سکتے ہیں ہائی سکول سے نیچے کے لیول والے کیوں نہیں ڈال سکتے پرائیمری و میڈل سکول کے اساتذہ کیوں ووٹ نہیں دے سکتے یعنی پرائیمری کے سیکشن کہہ رہے ہیں بلکل بلکل بہت اچھا آپ کا ابزرویشن ہے جو ہمارے ذہن میں بھی ہے یا مجھ جیسے سوچنے والوں کے ذہن میں بھی ہے کہ جب ہم تیچر کا لفظ استعمال کیا ہے تو ظاہر ہے کہ جتنا جو ہے تیچر بنیادی سطحے تک جاتا ہے اتنا ہی اس کی اہمیت والا تیچر بنتا ہے وہ کیونکہ بنیاد رکھنے والا بنتا ہے اسی لیے چونسٹھ کے دہے میں ساٹھ ستر کے دہے میں جو کمیشن پہلا کمیشن ہمارا بنا تھا تعلیمی کمیشن بنا تھا اس کا ابزرویشن یہ تھا کہ اب بھارت کی تعمیر کلاس روم کی چار دیواری کے اندر ہوگی تو اب یہاں تعمیر میں جو میمار ہے وہ تیچر ہے تو ظاہر ہے کہ ہم ایک بڑے حصے کے تیچر کو جو ہے ہم محروم کر رہے ہیں وہ اپنی رائے سے رائے سے اس کو جو ہے نواز تھا جی تو بہرحال وہ سوال تو ہے وہ اب الیکشن کمیشن نے کیوں یہ فیصلہ کیا ہے حالانکہ تیچر کہا گیا ہے لیکن جو ہے چونکہ خانون سازی کے بعد میں دستوری اعتبار سے بعد میں جو خانون سازی ہوتی ہے خانون ساز اداروں کی جانب سے وہاں پر اس کو شامل کیا گیا ہے یعنی کسی کو اس سے محروم کرنا یا کسی کو اس سے مستثنہ کرنا الادہ کرنا کسی کو اس میں شامل کرنا وہ جو ہے خانون سازی کے ذریعے سے ہوا ہے دستوری اعتبار سے تفریق نہیں کی گئی ہے تو یہ احساس ہمارا بھی ہے جب موقع ملے گا کہیں بھی ہم جیتے ہیں یا آ رہے ہیں اس میں لیکن ہم برابر اس ایشو کو مطالقہ آئیوانوں تک مطالقہ عدداروں تک مطالقہ جو با اختیار اداریجات تک ہم پہنچانے کی ضرور کوشش کریں گے اس کے علاوہ آپ نے بتایا کہ ٹیوٹرز بھی ووٹ ڈال سکتے ہیں تو یہ پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں جو کوچنگ وغیرہ دیتے ہیں کیا اس کے ٹیوٹرز بھی ووٹ دے سکتے ہیں نہیں ان کو جو برحال پرائیویٹ آپ نے کہا پرائیویٹ ہے جز وقتی ہے وہ اور ان کے لیے برحال ان کے لیے موقع نہیں دیا گیا ہے اس میں بھی شاید یہی باتیں شامل ہو سکتی ہیں کہ جس کو آپ پیشہ کہتے ہیں پیشہ پیشہ اس میں زمرے میں وہ نہیں آ سکتے ہو بلکل پارٹ ٹائم ہے ان کا اپنے انداز بھی الگ ہوتا ہے ان کے اپنے آخواد بھی الگ ہوتے ہیں مثلا جیسے وہ اپنی مرضی کے مطابع جو ہے وہ ٹیوٹرنگ کر سکتے ہیں کوچنگ دے سکتے ہیں وہ تو شاید یہی چیزیں ہوں گی اگرچہ کہ ہو سکتا ہے اس میں کچھ ہمارے انڈرسرینڈنگ میں اور جنہوں نے یہ پلان کیا ہے جنہوں نے یہ فیصلے کیا ہے ان کی اس میں فارق ہا جائے ان کو شاید اس وجہ سے ان کو محروم رکھا گیا ہے اسے تو بلکل شامی کر سکتے ہیں اس پر بحث ہو سکتی ہے گفتگو ہو سکتی ہے توجہ کی جائیں ایک آخری سوال آپ سے یہ پوچھتا ہوں جی سابق میں ٹیچرز کو وظیفہ دیا جاتا تھا جی ریٹائرمنٹ ریٹائرمنٹ پر وظیفہ دیا جاتا تھا چندرہ بابو نائیڈو کے دور میں وہ ختم کر دیا گیا ہے جی ٹیچرز ہو یا دوسرے سرکاری ملازمین ہو مگر میں چونکہ ٹیچرز کی بات ہو رہی ہے میں اساتحظہ کی بات کر رہا ہوں سیاست دان ایک بار اگر کوئی آئیوان میں چلا جاتا ہے چن کے تو تاہیات اس کو وظیفہ ملتا ہے دو بار چنا جاتا ہے تو ڈبل وظیفے ملتے ہیں دو آئیوانوں میں چنا جاتا ہے تو سب کی جانب سے ملتے ہیں تو یہ اور پھر جو ہے بیسک وظیفے سے محروم کر دینا کیا اس بارے میں آپ آواز اٹھائیں گے اگر آپ انتخاب میں جیت لیتے ہیں تو ہاں بالکل وہ ہماری ترجیحات میں بڑی پہلی صف میں جو ہے وہ مسئلہ رہے گا اس لیے کہ جہاں ہم موجودہ existing جو discriminations ہیں تعلیمی میدان میں اس میں پیٹا بھی بڑا عمل ہے عمل دخل ہے ایک ادارے میں آج بھی کچھ ہیں ایڈ ایڈ اسکولز آپ کو ملیں گے آج بھی خال خال رہے گئے ہیں ہم جو بچ گئے ہیں یہ بیچ پچھ سال پہلے یہ پالیسی اور یہ پالیسی انڈیویجول سطح پر لی گئی پالیسی نہیں ہوتی ہے یہ عالمی سطح پر جو ورلڈ بینک ہے ورلڈ بینک کی جو ہے ای ایم ایف ہے ان کی جانب سے آئید پابندیوں کے تحت دنیا کی مختلف سرکار ہیں اس جانب چل رہی ہیں جس میں سابقہ ہمارے وزیر اعظم محمد سنگھ کے دور میں جو اصلاحات لائی گئی ہیں معاشی کے پار سے فینانشلی اصلاحات لائی گئی ہیں اس میں اس چیز کو ختم برخواست کیا گیا ہے یعنی پینشن کی سکیم برخواست کیا گیا ہے پینشن کے بدلے میں آج جو سکیم سرکار اپنا ہی ہے وہ ہے کانٹریبیٹری پینشن ہے بہت بڑا نام آتا ہے وہ اس میں سرکار کا جو ہے کوئی یہ نہیں ہوتا یعنی جو جب تک سرویس میں رہا اس سے ہر ماہ اس کی تنخواہ سے کچھ ڈیڈیکشن جو ہوتا ہے اس ڈیڈیکشن پر ظاہر ہے جس ادارے میں وہ جمع ہوتا ہے جیسے پراویڈنٹ فنڈ کہیں گے گا یا اور کوئی ایسے ادارے جاتا ہیں جہاں یہ جمع ہوتا ہے اس پر حاصل جو سود ہے اس سود کے اعتبار سے ان کو جو ہے برائے نام پینشن دیا جاتا ہے تو ظاہر ہم اس کے سخت مخالف ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس کے ذریعے سے انسان کی برحال جو سونچ کر جن اصولوں کی بنیاد پر تنخواہ یافت تیہ کی جاتی ہے پھر اس کے جن بنیادوں پر کیونکہ کیریئر کے طور پر کسی کا ایک مرتبہ تخرر ہوتا ہے تو سرویس میں تقریباً تیس سال اس کے یا پینتیس سال یا عمر کے اہم حصہ وہ اس خدمت میں لگا دیتا ہے تو ظاہر ہے اس کے عوض میں آئندہ اس کو دشواری نہ ہو اور اس کے زیرے سرپرستی جو کمبہ ہے ان کے لیے بھی کوئی وہ مددگار ثابت ہو یا وہ وہ بھی جو ہے کسی کا اس میں نہ رہے دباؤ میں نہ رہے انڈیویڈیویلی اور دوسروں کے لیے بھی خاندان کے افراد کم از کم بیوی بچے اگر چھوٹے ہوں تو ان کے لیے مددگار ثابت ہو اس طریقے کا نظام جو ہے پینشن کا اس میں آیا ہے اب اگر سبھی ڈوپلیکیشن اگر ہے اداروں میں اور جو ہے ہر ادارہ جو ہے یو جی سی سکیل نہیں دیتا دی گرانٹس کمیشن کا جو سکیل ہے آج بھی دینا ہے بغیر پینشن کے لیکن نہیں دیتا تو اب ایسے میں جو ہے چو طرف سے یہ جو بیچارہ جو اتنا بڑا اہم میمار ہے قوم ملت کا یہ بلکل پسا جاتا ہے اندرون یہ گل جاتا ہے بلکل نتیجے کے طور پر آپ دیکھیں گے کہ پینڈمنگ کا جو واقعہ ہوا ابھی دو سال پہلے نہیں ساری ایک سال پہلے دو سال تک ساری دنیا نے اس کو جوجا اور اس میں خصوصا ہمارا بھی ہمارا ملک پیچھے نہیں رہا ہمی جو ہے سفر ہوئے سے اور سارے سماج کے ساتھ ساتھ خصوصا سکول اور کارپریٹ سکول میں بھی جو بجیٹری سکول کے ٹیچرز اور مینجمنٹ بہت 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 برے حالت میں انہوں نے سفر کیا انہوں نے اور آپ یہ جان کر حیرت بھی کریں گے آپ کے علم میں تو ہوگی بات یہ تیتیس سے زیادہ ٹیچروں نے خود کچھ ہی کیے پینڈمنگ کی وجہ سے برداشت نہ کرتے ہوئے اور مینجمنٹ مینجمنٹ بھی جو ہے آدھے دجل سے زیادہ لوگ سویسیڈ کیے ہیں تو اس لیے ضروری ہے کہ ادھر توجہ دی جائے پیج و پلس ہیں اس جانب توجہ دی جائے ورکنگ آورس کی جانب توجہ دی جائے اور ایڈوکیشنل انفرارسٹرکچر کی جانب توجہ دی جائے اوورال ایڈوکیشن کے لیے جو بجٹ کی جانب توجہ دی جائے اور یہ تفرقہ جو ہے پرمنٹ یعنی بلکل ٹیمپورری انداز میں پارٹ ٹیم انداز میں گیسٹ لیکچر کے انداز میں وغیرہ کہ یہ جو مختلف قسم کے جو انداز ہیں ٹیچروں کو تخرور کرنے کے ان کی سرویسز سے لینے کے لیکن ایکسپیکٹیڈ ریزلٹ نہیں آئیں گے اس میں کیونکہ دل میں قیفیت ہوگی جلن اس کو کہیں گے کڑن جس کو کہیں گے آپ کو وہ قیفیت نہیں آئیں گی وہ میارات نہیں آسکیں گے ان ایٹاروں سے صحیح آپ کا بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا جزاک اللہ آپ کے میں شکور ہیں کہ آپ نے اتنے اچھے اہم موضوع پر گفتگو کے لیے آج موقع فران کیا بہت بہت شکریہ سلام علیکم علیکم ناظرین اکرام یہ تھے جناب پروفیسر انور خان صاحب جو کہ ٹیچرز کانسٹیٹوئنسی کے انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ٹیچرز کے ساتھ جو نائنصافی ہو رہی ہے چاہے وہ گورنمنٹ ٹیچرز ہوں یا پریویٹ ٹیچرز ہوں یا کارپوریٹ ٹیچرز ہوں اور کس طرح سے پینڈیوک میں بھی یہ سفر ہوئے اور کس طرح سے ٹیچرز کا وظیفے کا نظام ختم کر دیا گیا یہ لوکل لیول پہ نہیں ہوا بلکہ انٹرناشنل لیول پہ ہوا یہ انٹرناشنل مانیٹری فنڈ یا پھر جو ہوتا ہے ان کے لیے بڑے شرم کی بات ہے کہ جو انسان کو انسان بناتے ہیں آئیسوں سے ان کا حق چھین رہے ہیں اور جو بڑے لیول پہ ہیں جو پولیٹیشنز ہیں جو کروڑوں عربوں کھربوں کے مالک ہوتے ہیں ان کو تاہیات وظیفہ تو یہ نائنصافی ختم ہونی چاہیے مجھے امید ہے کہ اگر انور خان صاحب جیتے ہیں تو ٹیچرز کا اور عوام الناس کا بھلا ہو سکتا ہے اس نیک تمنا کے ساتھ آپ سے ودا چاہتا ہوں شبا خائم